اگر کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے آپ کو ڈاکٹر سائی بابا کے مقدمے کے تفصیلات دی اور تطلایا کہ کیوں سروج نے آئے گا وہ فیس کلاس اس میں ڈاکٹر سائی بابا کو دوبارہ چیز دی گئی اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ سائی بابا کو دوبارہ چیز دی جا گیا کیونکہ بمبائی کچھ نیائرے نے ان کو رہا کر دیا سروج نیائرے نے جو کہا وہ کیوں فکر کی بات ہے ہم سب کے لئے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کچھ نیائرے نے کہا تھا جیسا پولین گونزائلو اس نے سمجھایا کہ سائی بابا پر آپ نے ایک حاملہ درس کیا ان کو ایک خاص قانون کے تحت آپ نے گرفتہ کیا تھا اور آپ اس کے آگے اس قانون کے تحت کاروائی ہو کرنے والے ہیں ان لوگول ایکٹیویٹیز پروینشن ہے پولین نے بتایا کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں معاملہ آگے چلانے کی وقت پہلے آپ کو سرکار کی اجازت لینے پڑے کیا کیونکہ وہ سب کانون ہیں ان لوگول ایکٹیویٹیز پروینشن ایکٹ کے خلاف ہم سب لوگ ہیں ہم سب اس کو رد کرنے کی مانگ کرتے ہیں لیکن وہ رد نہ ہی ہو ہم ایک منٹ کے لیے بھارتی راجی کی اس بات کو مان لیں کہ آتنگوار سامانی اپرادوں سے بڑا اپراد ہے اس سے نبٹنے کے لیے ہمیں خاص قانون چاہیے راجی کو خاص عدقار چاہیے ہم مان لیں کیونکہ سچ کچھ آتنگوار نے سامانی ایک چیز نہیں جانا دہا جو بہت ساری سارا شڑینت اور بہت کچھ شامل ہوتا ہے اس لیے جیسا اپرین باشے کہتے ہیں کہ اس میں سندیر کا دائرہ بیاپک ہو جاتا ہے اور سندیر کا دائرہ بیاپک ہونے کی چلتے ہیں سرکار کو شک ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں اس میں اور سرکار ہو سکتا ہے آپ سب کو پکڑنے کی کوشش کریں کیونکہ معاملہ سلج نہیں رہا اس کو اس تحرک آ رہے ہیں لے کے لئے یہ قانون اتنا سخت ہے اس کی سزا اتنے ساتھ نہیں ہے اس لیے اس قانون میں اگر آپ کسی کو قرفتہ کرنا چاہتے ہیں اس کو مقدمہ جلانا چاہتے ہیں تو اس کے پہلے اس کی جانچ کا گھر بہت ضروری ہے کہ اس کا بھریاپ آدھار بھائے کے لئے ہیں اس جانچ کی بیٹھا رہا ہے وہ اجازت نہیں دی رہا سکتے ہیں جانچ میں اگر آپ سنتوش ہو گئے کہ ہاں اس کے پریابتہ آدھار رہے ہیں کہ ان کو گرفتہ کیا جائے ان کو فجمہ چلایا جائے تو آپ کو وہ لکھنا پڑے گا چونکہ اور بمبائی اچھی نیالے نے کہا کہ سائے بابا کے معاملے میں یہ نہیں ہوا جو پہلی بھی چیز تھی یعنی پہلا ہی قدم آپ نے نہیں اٹھایا اپنے پہلا قدم نہیں اٹھایا اور اس کے بعد کی ساری کی نیاب نہیں کرتا تو پہلا قدم ہر غلط ہے تو بات کی چیزیں اپنے آپ بھی نیرست ہو جاتے ہیں یہ بمبائی اچھی نیالے ہیں چونکہ سائے بابا کے معاملے میں سانکشن کی جو پرکپیہ تھی وہ صحیح نہیں تھی جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ کچھ نہیں بتاتی ہے اس لیے پورا معاملہ ہی خارج ہویا اس کے آگے بچھا کرنے کے ضرور تھی آخر تار سارا سمبیتھان اور سارے قانون جس ایک ستھانت کی بنیاد پر بنے ہیں کہ کہ مجھے ہیں وہ ستھانت ہے ہندوستان میں بیٹی کی سوطنطرتہ کو سرکش کرتے ہیں اس کو سنشک کرتے ہیں جب پراتھوی ستھان ہے پراتھوی تائیتو ہے راجے کی ساری سنسکھوں کا یہ وہ ہر بیٹی کی سوطنطرتہ کو سنشک کریں عدالت کب یہی نام نہیں کیونکہ راجے کے پاس پہتا عدیقار ہیں تو راجوں کو ان عدیقاروں کو دروپیوں نہیں کر سکتا ہے پولیس میں کر سکتے ہیں اس دروپیوں کے پاس کون اس کو درست ہے وہ نام عدالت کا ہے کیونکہ بیٹی کی سوطنطرتہ کو سنشک کرنا ہی ہے یہ سمدھان تھا ایک طرح سے عالیش ہے اور اسی کام میں سب کو لگنا ہے اور اس میں آخر چیز عدالت ہے وہ عدالت راج جن یہ دورہ دینے قضبیوں کو درست کر سکتا ہے لیکن سائے باوہ کے معاملے میں ٹھیک بلٹا ہوا اس دیش کے بہت ماہر وکیلوں نے کہا ہے اور پپل سبھل نے ہمیں کچھ دن پہلے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ بات تو سنی تھی کہ کنوکشن سسپنٹ نہیں ہوتا ہے جیسے اگر کوئی کنوکش ہوا تو ہم گیر اس کے پاس کی بھائی آپ اس کو سسپنٹ کر دیتے ہیں تو کوٹس اس میں کئی بار آنا کانی کرتے ہیں اور عدالت خاص رچی دیتی ہے اگر کسی کی جان خطرے میں ہیں جیسے کل خانسی کے سزا ہو جانا ہے کچھ ہو جانا ہے تو عدالت اس پر ترل بیٹھتی ہے اور بتاہ کرتی ہے کہ نہیں کیوں کیونکہ وہی جان جان کا عزتہ اور آزادی کا گیا سبھل بھائی سکمون ہے اس کو سنیش کر دیتا ہے لیکن یہ آج تک نہیں سنا گیا ایسا سبھل سبھل بھائی نے کہا کہ کسی کو جب آزاد کی آیا ہو تو سروچنیلے اس کو پڑھیں یا عدالت اس کو کنوکشن اور ایکپرٹا کرنے تو یہاں سروچنیلے کیا کہا کہ ہم آپ آزاد رہیں اس کو پرداشت نہیں کر سکتے اور سروچنیلے نے کہا کہ بمبئیو چنیلے نے تو اس معاملے کی جو دوسرے پہلوں پر بچاری نہیں لیکن پرشن دوسرے پہلوں تک پہنچ سکتا ہے کہ پرشن یہ ہے کہ جو پرکلیا ہے اس کا پالن نہیں کیا ہے اور جنتنتر میں یعنی آپ پرکلیا کا پالن نہیں کرتے ہیں تو وہ جنتنتر نہیں جنتنتر فوری انساف کا نام نہیں ہے اسی لئے ہم سارے لوگ اس طرح کے انساف پر جس میں جہاں لوگ بیٹھے ہوگئے ہوں اور سب ایک ہی طرح کی سوچنے والے ہوں اور کسی کو کھڑھرے میں قرار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے ان کو دوشی قرار دیا آپ ان کو فیٹو اور ان کو مارڈا کیا ہم اس طرح کے انساف کے پخشنے ہیں ہم ایسے کیونکہ کھوئی پھرکلیاں نہیں کی اس لئے پھرکلیاں پر جنتنتر میں بہت مہار کرتے ہیں اور صاحب بابا کی معاملے میں یعنی نہیں کیا نہ صاحب بابا کی معاملے میں بلکہ آپ جوتی چکتاب کا معاملہ دے رہی جوتی چکتاب کے معاملے میں کیا تہرہی ہے کیوں جوتی چکتاب کو جمالت نہیں ملے گی کیونکہ جوتی چکتاب نے سرکار کی آگوچنا کی سرکار کا مزاد بناتے ہوئے آنے گائے ان کی آلوچنا تکتے ہوئے گیت گائے اس لئے جوتی چکتاب اپرادی ہوگی اب یہ تو ہوتی بچیتر بات ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس جنتنتر میں کوئی لپرنا تک نہیں کر سکتے کوئی بھاشن نہیں دے سکتے ہم سرکار کی کوئی آلوچنا کنی نہیں سکتے کیونکہ ہم سرکار کی آلوچنا کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ دیکھئے انہوں نے سرکار کی آلوچنا میں ان شبتوں پر استعمال کیا اس لئے اپنا دی ہیں ان کو سزا ملنے چاہیے کبیر خلا بنچ کی جوتی چکتاب کو اس طرح کی دین بھانے کے لیے اور شبتوں پر استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آدم پرنے ہیں اور ان کو یہاں نہیں کرنا چاہیے عمد خان اتنے معاملے میں باہر باہر بھولین نے انقلابی استقبال یہی کہنا تھا انقلابی استقبال شبت جیسے انہوں نے کہا قرآن تکاری اسلام استقبال یعنی صورت اور قرآن تکاری اسلام یہ تو ہم آپ سب کرتے رہے عدالت نے کہا اب تو بھارت کی جنتنتر ہے تو بھارت جب جب میں جب جنتنتر ہے تو قرآن تک کے بعد کیوں پی جائے قرآن تک کے بعد کرنے سے خون خرابی کی بھو آگئے اگر آپ نے پرانتی کے پہلے رکھتنی ویششن نہیں لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خون خرابا کرنا چاہتا ہے تو عمر خالی اوڈ لانگویج میں جب پرانتی خالی اوڈ اوڈیوازن کر رہے تھے وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ خون خرابا کرتا ہے یہ ترک ہے عدالت عمر خالی کی جمعانت کی اردی خالی کرنے جو پیچھے کا ترک ہے کہ عمر خالی دانتی کاری ابھیبادن انقلابی استقبال جیسے لفظ بول ہے ان سارے معاملوں کو ساتھ میں دیکھنا چاہیے وہ چاہے سائن بابا کا معاملہ ہو یا عمر خالی کی جمعانت کی اردی رد کرنا ہو یا جوتی جتاو کی جمعانت کی اردی رد کرنا ہو اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تراصل ان سب میں معاملے کو ساتھ کے باب خلا کر دیا ہے اور میں سب دو منٹ یہ بات آپ کو یہاں چلا کے اپنے بات پر کم ترکا ہے بھیما پورے باؤں میں جہاں چلے کے اکٹھا ہوئے وہاں ایک کاری کرم ہویا جیسے ہم تو لوگ یہاں ایک کاری کرم ہوئے آپ سارے لوگ ٹکلے نکل کر آپ ڈھڑ جا رہے ہیں آپ پر حملہ ہو جاتا ہے تو پولیس کا کیا کام ہے اس حملے کی جانچ کرے کس نے حملہ کیا اس حملے میں جان جاتی ہے آخر وہ حملہ کس نے کروائے دو ہندو تو وادی لوگوں کا نام آتا ہے انہوں نے حملہ کروا ان پر ایف آئی آر ہوتے لیکن وہ ایف آئی آر کی جانچ آگے نہیں چلتی ہے ایک اُلٹی ایف آئی آر کی جاتی ہے وہ ایف آئی آر کیا ہے نیمہ کورے گاؤں کے اس کاری کرم میں جو لوگ ہی پیکھتا ہوتے ہیں انہی لوگوں نے وہ ہنسہ بڑھ کر رہے ہیں اب اس کے بعد جانچ کا دائرہ کھلا دیا جاتا ہے جانچ کھلا دیا جاتا ہے ستائن سوامی پکڑے جاتے ہیں سودہ بھارتواج کو گرفتار کیا جاتا ہے آن انت دمڑے کو گرفتار کیا جاتا ہے رونا بیلسن اور باقی تمام لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ نئی بات کہی جاتی ہے کوئی نئی بات کیا ہے تدھان منتری کی ہتیا کا شڑیت کیا جاتا ہے اب بات کام سے شروع ہوئی تھی دیمہ کورے گاؤں کی صبح کے بعد ہنسہ ہوئی کیونکہ یہ کٹنا تھی ہنسہ کی کٹنا پتا یہ کرنا تھا کہ کس نے ہنسہ کی ہنسہ کی وہ بات کو کنی رہ بے تھی پیچھے چھوٹ بے تھی اب ایک بڑا شڑیت کی کہانی بڑے شڑیت کی کہانی کہ پردان منتری کے ہتیا اس دیش کو اسکر کرنا بغیرہ اسی پرکار دلی میں جب سی اے کے خلاف آندولن بڑا تھا اس آندولن کے دوران میں فیروری دو پھردان پھردان منتر جب عورتوں نے کچھ اگر سڑت پر بیٹھ کر پیروت پرداشن شروع کیا تو حملے شروع ہو حملے کن پر ہو جائے سی اے اے کے خلاف جو لوگ آندولن کر رہے ہیں ان پر حملہ ہو اترکووڑی ڈلی کچھ علاقوں میں حملہ ہو ہمارے گئے چالیس مسلمان تیرہ ہندو سیکھڑوں گھر تباہ ہوئے دکانے تباہ ہوئیں لوٹی گئیں جلائے گئیں مرباد کر دی گئیں مسجدیں دوڑی گئیں مسجدوں پر اقصان پہنچایا گیا یہ ہے اصل کس نے کیا پتہ یہ کرنا ہے کس نے یہ حملہ کیا کون اس کے پیچھے تھا کس نے ساجش کی گئے گلی بل اس کا کر رہے ہیں سی اے اے آندولن کس نے کیا سی اے اے آندولن میں لوگوں کو ایک تکھا کس نے کیا سی اے اے آندولن میں لوگوں کو تیجت کس نے کیا ہم ایک ایسی ستھٹی میں ہیں اور